ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤت افریقہ اوڈ میچ جو چل رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں و اے آر اور ٹی آئی ٹیم کے بیچ میچ ہونے والا ہے اس میچ کی ڈریم ایلیون ٹیم آپ کو بتانے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو ٹیم چننے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں کوئی بھی چینجنگ ہونے پر اس کی نیوز ہم آپ کو اپنے وارٹس ایپ گروپ میں دیتے ہیں تو آپ ہمارے وارٹس ایپ گروپ میں جوئن ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو دیکھئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر وکیٹ کیپر کی وکیٹ کیپر آپ کو اپشن مل جاتے ہیں سیکنڈ اور کلاسے کلاسے اور سیکنڈ دونوں بہت بہترین وکیٹ کیپر ہیں اور اچھے بیٹس مین بھی ہیں دونوں ہی اچھے بیٹس مین ہیں آپ دونوں کو سمال لیگ میں لے سکتے ہیں اور گران لیگ میں ہاں کلوٹ کو لے سکتے ہیں کلوٹ گران لیگ کے لیے اور کلاسے اور سیکنڈ دونوں سمال لیگ کے لیے بہت بہترین ہونے والے ہیں اس کے آگے بات کرتے ہیں یہاں بیٹس مین کی بیٹس مین آپ کو یہاں مار کرام مپستیت نہیں ہے انہیں چھوڑ دیجئے ڈیویڈز کو لیجئے ڈیویڈز نے پچھلے میچ میں بہت اچھی بلے بازی کی تھی اور ایل گن نے بھی کافی اچھا پردرشن کیا تھا دونوں کو آپ سمول لیگ میں لیجئے اور ڈیویڈز کو آپ یہاں پر گران لیگ میں بھی لے سکتی ہیں اس کے آگے بات کرتے ہیں فرحان بہاردین فرحان بہاردین کافی اچھی بلے باز ہیں اور ساؤتھ افریقہ کی مین ٹیم میں بھی کھیل چکے ہیں لیکن فلحال اچھا پردرشن نہیں کر رہے ہیں اس نے کافی کم لوگوں نے لیا ہے آپ انہیں یہاں پر گران لیگ میں لے سکتی ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں ڈی برائن ڈی برائن کو بھی آپ گران لیگ میں ہی لیں یہ بھی گران لیگ کے لیے ٹھیک اپشن ہے اس کے آگے بات کریں تو یہاں پر مل جاتے ہیں میرائیس میرائیس کو بھی گران لیگ میں ہی لیں اور اس کے آگے مل جاتے ہیں یاسین والیے یاسین والیے کو آپ گران لیگ میں لیں زیادہ بہتر ہے آپ چاہیں تو اس مول لیگ میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کے آگے بات کریں تو یہاں پر مل جاتے ہیں اپشن ایک منٹ دوستو تو دیکھیں یہاں سے یاسین والیے سے آگے مل جاتے ہیں آپ کو بریڈ کے تو بریڈز کے کو آپ یہاں پر اس مول لیگ اور گران لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے کافی بہتر اپشن رہنے والے ہیں اس سے آگے بات کریں تو یہاں پر زوری مل جاتے ہیں یہاں پر زوری کو زورزی زورزی کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ ملیں زورزی گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہتر اپشن رہنے والے ہیں باقی آل راؤنڈر کی بات کرتے ہیں آل راؤنڈر میں یہاں پر مل جاتے ہیں آپ کو جے اسمٹس تو جے اسمٹس یہاں پر گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہتر اپشن رہنے والے ہیں گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں آپ اور دیکھیں یہاں پر موریس ابھی اپلبد نہیں ہے موریس کو فیلال چھوڑ دیجئے اور یہاں پر اس سے آگے اگر بات کریں تو ویل جوئن مل جاتے ہیں آپ کو باقی ابھی نہیں کھیل رہے ہیں ویل جوئن کی بات کرتے ہیں ویل جوئن نے پچھلے میچ میں تھوڑا ٹھیک پردشن کیا تھا اتنا اچھا نہیں کر سکتے لیکن بہتر تھا گرانڈ لیگ میں آپ انہیں ضرور لے سکتے ہیں اس کے آگے تھومسن مل جاتے ہیں تھومسن کو بھی گرانڈ لیگ میں ہی لیں تھومسن اور نیا کو دونوں گرانڈ لیگ کے لیے ہی بہتر اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے گیلیم کی بات کرتے ہیں گیلیم بھی بہتر ہے گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہتر اپشن ہو سکتے ہیں تو آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لے سکتے ہیں اور اسمول لیگ میں انہیں نہ لیں اس کے آگے بات کر لیتے ہیں بولنگ سیکشن کی بولنگ سیکشن میں لنگی لنگی کو پچھلے میچ میں موقع نہیں ملاتا تو آپ شاید چھوڑی دیجئے انہیں فیلال کے لیے منگالہ کو بالکل لے سکتے ہیں اس مول لیگ کے لیے بہت بہتر اپشن ہے برچ کو گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں اور شمسی بہت ہی بہترین ہے گرانڈ لیگ کے لیے تو شمسی کو ضرور لیں اس کے آگے جونئر ڈالا یہ کافی ہیں انہیں ابھی وہ موقع نہیں ملا میتھیوز ہیں میتھیوز کو آپ اس مول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے ہی کافی بیسٹ اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں مورے کی مورے کی کو آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں مورے کی گرانڈ لیگ کے لیے بہتر اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے اگر بات کریں تو یہاں پر ایک اپشن اور مل جاتے ہیں آپ کو اسٹر مین اسٹر مین بھی گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہتر اپشن رہنے والے ہیں اور لاشٹ میں ایک آپ کو مل جاتے ہیں مینک اور شون ٹیٹ شون ٹیٹ نہیں ہے سوری ٹیٹ ایس ٹیٹ تو مینک کو تو گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لیجئے یا چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹیٹ کو آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لیں ٹیٹ گرانڈ لیگ میں کافی بہتر پرزشن کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہاں تک آپ کو سب ہی کھلاڑیوں کے نیوز بتائی ہم نے اب بات کر لیتے ہیں ہم کیا ٹیم چننے والے ہیں تو سب سے پہلے وکیٹ کی پر چنتے ہیں یہاں سے کلاسے اور سیکنڈ کو بھی لے سکتے ہیں آپ پہلے بیٹس مین چنن لیں یہاں پر ڈیویڈز کو چنتے ہیں ایلگر کو چنتے ہیں اور یاسین ویلے کو چنتے ہیں اور بریٹ کے یہ چار بیٹس مین چنن لیتے ہیں فیلحال یہاں پر آل راؤنڈر کی بات آتی ہے تو آل راؤنڈر یہاں پر چن لیتے ہیں ہم ویل جوئن کو اور تھومسن ویل جوئن تھومسن اور نیا کو تین آل راؤنڈر چن لیتے ہیں بولنگ سیکشن کی بات آتی ہے تو بولنگ سیکشن میں دیکھیں یہاں سے منگالا کو چنتے ہیں شمسی جو کی بہترین بولر لگتے ہیں مجھے اور میتھیوز یہ تین بولر چن لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو کیپٹن ووئس کیپٹن کی بات کرتے ہیں اب کیپٹن کے لیے سب سے بہترین اپشن یہاں پر رہنے والے ہیں ایلگر اور ووئس کیپٹن کی بات کریں تو یہاں پر کافی بہترین اپشن آپ کو ملنے والے ہیں نیاکو تو نیاکو کو ووئس کیپٹن اور ایلگر کو کیپٹن چنا ہے ہم نے اگر آپ گرانڈ لیگ میں لگانا چاہتے ہیں تو کلاسے یاسین ویلے ڈیویڈز اور بریڈز کے یہ چار بیٹس چار بیٹس میں نہیں ہے جو کی آپ کو کیپٹن ووئس کیپٹن کے اپشن ہو سکتے ہیں گرانڈ لیگ کے لیے اس کے آگے آل راونڈر تھومسن اور ویل جوئن بھی اور میتھیوز بولر یہ سبھی اپشن کیپٹن ووئس کیپٹن آپ لگا سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں تو دیکھئے ٹیم پریویڈ دیکھ لیجئے یہاں پر ویکیٹ کی پر کلاسے ہیں یاسین ویلے بریڈز کے ڈیویڈز اور ایلگر یہ چار بیٹس میں ہیں ایلگر یہاں پر کیپٹن بھی ہیں نیاکو ویل جوئن اور تھومسن یہ تین آل راونڈ ہیں نیاکو ووئس کیپٹن بھی ہیں اور بولر یہاں پر منگالا میتھیوز اور شمسی ہیں تو یہ ہم نے تین بولر چنے ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی ہے آپ چاہیں تو سیمش ٹیم کے ساتھ جوئن کریں یا آپ نے حساب سے تھوڑی بھوچ چیننگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا